اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ موجود ہیں جین مندر لاہور کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس کی ہسٹری کی کچھ تصویریں جب اسے توڑ دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب اس کی دوبارہ ریکنسٹرکشن کیا اب آپ کو مندر کے ایک دفعہ ویو کراتے ہیں جو کہ دوبارہ بنایا ہے یہ دیکھ لیں یہ مندر بنایا ہے یہاں پہ کوئی مورتی تو نہیں ہے لیکن ایک سانچہ بنا دیا گیا ہے یہ یہ باہر سے اب آپ کو کرواتے ہیں جین مندر کا پورا ویو کہ باہر سے کیسا ہے اندر تو ہے تھوڑی سی جگہ ہے باہر یہ کافی جو ہے نا برا ہے جین بیسیکلی جیسے ہماری درزاتیں وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ ان کے کمیونٹی ہوتی ہے ہندووں کی تو جین جو لوگ تھے یہ ان کا مندر تھا انیس سو بتالیس میں یہ یہاں پر پرانی انٹو وغیرہ کے ساتھ تمیر تھا لیکن بعد میں کچھ انڈیا پاکستان کے مسئل ہوئے جب وہاں پر بابنی مسجد گرا دی گئی تو یہاں پر تقریباً نائنٹیس کے اندر اس مندر کو بھی گرا دیا گیا تھا اب دوبارہ جب یہاں پر عمران حان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے یہاں پر ریکنسکشن کروائی ہے اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے مندر بنا دیا گیا ہے یہ آپ دیکھیں جو قریبی ہے نا اس کا ویو اس کو یہ درہ دیکھیں یہ جو اندر یہ بنے ہوئے نا سرکل ان کو ہندو لوگ بسیکلی سن ڈائلز بولتے تھے سن ڈائلز مطلب جب اس پر سوڑج کی روشنی پڑے گی تو جیسے گھڑی نہیں ٹائم بتاتی اس کے سائے سے وہ جو ہے نا وقت پتا چلتا تھا بڑی انسٹری کنسٹرکشن ہے اچھے طریقے سے دوبارہ آئے انہوں نے بنائے حقوبند ہے